مناسب نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے ومن حولہم اور ان کے لیے جو کہ ان کے اردگرد ہیں کن کے اردگرد مدینہ والوں کے اردگرد ٹھیک ہے اہل المدینہ کے جو اردگرد ہیں اور یہ جو من حولہم ہے یہ کون ہے من الاعرابی فدویوں میں سے دہاتیوں میں سے یہ من الاعرابی میں جو من ہے جار اور مجرور من اس کو کہتے ہیں من بیانیاں یہ من تفصیل کر رہے کہ من حولہم سے مراد کون ہے یہ من اسم موصول ہے اور من الاعرابی سے اس کا بیان کیا گیا ہے بتایا گیا کہ اس سے مراد کون ہے من حولہم سے مراد کون ہے بدوی دہاتی لوگ ان کے لیے کیا مناسب نہیں ہے اَنْ يَتَخَلَّفُوا یہ کہ وہ پیچھے رہیں عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 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 رَسُولِ سے کس چیز میں جہاد میں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ اور نہ ہی ان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ پسند رکھیں اپنی جان کو اَنْ نَفْسِهِ پسند رکھیں اپنی جانوں کو اَنْ نَفْسِهِ اللَّهِ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کے نبی اس کے بجائے اپنی جانوں کو محبوب تر رکھیں اور یہ جو ان کو منع کیا گیا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کیوں ہے یہ کیوں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاد کے اندر بہت زیادہ عجر و سواب ہے اب وہ عجر و سواب بیان ہو رہا ہے ذالکہ یہ اس لیے ہے کہ بی انہم بسبب انہم لا یسیبہم نہیں پہنچتا مجاہدین کو دیکھیں میں ترجمہ کرتے ہوئے زمیر کا ترجمہ وہی کر رہا ہوں زمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ بتاتا نہیں ہوں میں کہ یہ زمیر کن کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن ترجمہ کو توجہ سے سنا کریں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ زمائر کس کی طرف لوٹ رہا ہے ٹھیک ہے تو لا یسیبہم نہیں پہنچتا مجاہدین کو زمہن پیاس ولا نسبن نہ ہی تکاوٹ ولا مخمستن فی سبیل اللہ اور نہ ہی اللہ کے راستے میں بھوک ولا یتعون موتئن اور نہ ہی وہ رونتے ہیں کسی زمین کو یغیز الكفارہ جو کفار کو غصہ دلاتا ہے ولا ینالون من عدو نیلن ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کرتے من عدو دشمن سے نیلن کوئی بھی حاصل کرنے کی چیز مگر کیا ہوتا ہے ان کے لئے لکھا جاتا ہے اس کام کے عوض اس کام کے عوض ٹھیک ہے یہاں پر باہ کا معنی دیکھیں عوض کا معنی ہو رہا ہے اس کے عوض ان کے لئے کیا لکھا جاتا ہے عمل صالح عمل صالح نیکی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور ان اللہ لا یدعو اجر المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین احسان سے بہترین انداز سے کام کرنے والے یا جو احسان کی تعریف شرح حدیث جبریل میں ہے اس کے مطابق محسنین تو اللہ ان کا عجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا عمومی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی نیکی کرنے والے کا عجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اب یہ تو عمومی اعمال کا تذکرہ ہوا جو جہاد کے اندر جو نیکی بن جاتے ہیں اب اگلی آیت کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا جو بزادتے خود ان کے لئے نیکی ہیں تو کہا کہ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِیرَتًا وَلَا قَبِیرَتًا وَلَا يُنفِقُونَ نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں نفقتا کوئی خرچ کرنا صغیرَتًا وَلَا قَبِیرَتًا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے کم ہو یا زیادہ ہو جو کچھ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا اور نہ ہی وہ کراس کرتے ہیں گزرتے ہیں وادیاں کسی وادی سے یعنی کہ جب جہاد میں ہوتے ہیں تو اس کے عوض بھی اللہ قُتِبَ لَهُم یہ بھی ان کے لئے لکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اوپر والی چیزیں لکھی جاتی ہیں بلکہ ان کے لئے ان کا خرچ کرنا اور ان کا کسی راستے کو کراس کرنا یہ بھی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اور یہ کیوں لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو عوض دے اللہ انہیں بدلا دے اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس بہترین عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے ان کے بہترین عمل کا اللہ ان کو بدلا دے اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ ترغیب ہے الہ علم الدین دین کا علم حاصل کرنے کی طرف ترغیب ہے اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ کچھ دو توجیہات ہیں یعنی کہ دو توجیہات کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح سے اس آیت کا ترجمہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو توجہ سے آپ نے سننا ہے جی پوچھئے سوال سر احسانہ کا مطلب آپ نے کیا ہے کہ جو اچھا کام وہ کرتے تھے تو اس میں احسانہ جزا کے لیے کیوں نہیں ریفر ہوا کیوں ان کا اچھا بدلا دے جو وہ کرتے تھے یجزیہم اللہ احسن ما کانو یعملون تاکہ اللہ ان کو عوض دے احسن ما کانو یعملون اس چیز کا اس عمل کا جو اصل میں یہ احسنہ جو ہے نا یہ مضاف ہے اور ما کانو یعملون جو ہے یہ مضافلے ہے تو مجھے آپ کا سوال بھی سے اتنا سمجھ نہیں آیا سوال دوبارہ دوبارہ آئیے میں پوچھتا چاہتا ہوں کہ یہ ہم یوں کیوں نہیں میں تھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا سوال کہ احسنہ مضاف ما کانو یعملون کا ہے لیجزیہم اللہ کے لئے کیوں نہیں ہے کہ ان کو اچھا بدلا دے ان کے عمل کا یجزیہم اللہ احسن ما کانو یعملون اصل میں دیکھیں کہ یہ جو احسن ما کانو یعملون احسن ما کانو یعملون جو ہے یہ اصل میں مل کر پورا جو ہے یہ یجزیہ کا مفعول بن رہا ہے دوسرا آپ کہتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ آپ کو جزا دے بہترین اللہ آپ کو بہترین جزا دے اچھا اب یہ اس جملے کے اندر دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایک فیل ہے جزا اور جو قاف ہے قاف جزا کے آخر میں یہ ہے پہلا مفعول جس کا معنی آپ کرتے ہیں آپ کو آپ کو یہ قاف کا معنی ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے مفعول بات سمجھا رہی ہے آپ کو جی جی اور لفظ اللہ کیا ہے فاعل اور خیرہ جو ہے اصل میں یہ دوسرا مفعول ہے دوسرا مفعول ہے یہ ہو جائے گا جزاک اللہ اصل میں ایسی ہے جزاک اللہ جزا ان خیرہ جزا ان خیرہ جزاک اللہ جزا ان خیرہ تو یہ جو ہے یہ دوسرا مفعول بن رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے یہ اسی طرح جس طرح جزاک اللہ خیرہ کے اندر آپ نے دیکھا اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے تو یہاں پر جو ہے یہ جو احسنا ما کانو یعملون جو ہے یہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کا مانا یہ کیا ہے کہ اللہ ان کو بدلہ دے جو بدلہ دینا ہے وہ کس چیز کا بدلہ دینا ہے احسنا ما کانو یعملون یعنی کہ اگر ہم مانا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین بدلہ دے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے تو پھر ہم بہترین بدلے کو الگ کر رہے ہیں ہم بدلے کو جوڑے ہیں بہترین کے ساتھ اور اس عمل کا جو وہ کرتے تھے ہم اس کو اس سے الگ کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر عبارت کے اندر یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں اچھا ویسے تھوڑا سا میں خود بھی اس میں کنفیوز ہو گیا ہوں لیکن میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے تو میں دوبارہ اس کو بتاؤں گا ابھی آپ اس کو مارک کر لیں اور میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا دوبارہ ابھی فوری طور پر میرے ذہن میں جو آیا وہ میں نے بتا دیا لیکن میں خود اس پر مطمئن نہیں ہوں اب اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے مہاکان المکمین ان دونوں آیات میں ہر چیز کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں تو نفی میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نام ان کو بھوک پیاس اور تھکاوت اور نام افرش کرتے ہیں تو اصل میں وہ یہ سب کرتے ہیں تو جو سنس اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ ان کو یہی صرف نہیں ملتا بلکہ اس کے بدلے میں اس ہر عمل کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں نہ صرف ان کو بھوک پیاس یا تھکاوت ملتی ہے یا ان کا مال لگتا ہے اس پہ اصل جو اصل میں یہ ہوتا ہے ایک سکے میں دیکھ لوں کون سوال کر رہا ہے اکمل بھائی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عربی کا اسلوب ہوتا ہے ایک یہ ہے اسلوب کے جب بھی ایک اسلوب یہ ہے کہ ان کو پیاس لگتی ہے تو ان کو عجر ملتا ہے پیاس لگے تو عجر ملتا ہے ایک اسلوب یہ ہے کہ نہیں ان کو پیاس لگتی مگر جب بھی پیاس لگتی ہے ان کو عجر ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے حسر کے لیے حسر کے لیے حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زید آیا تھا آپ کہتے ہیں زید آیا تھا تو اس کے اندر یہ احتمال موجود ہے کہ زید کے علاوہ کوئی اور بھی آیا ہو موجود ہے نا احتمال اس کے اندر لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آیا مگر زیاد آیا تو اس کے اندر کوئی احتمال باقی نہیں رہتا تو اس کو ہم کہتے ہیں حسر حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے تو ادھر یہ جو نفی اور اس بات نفی اور اس بات کیا کہتے ہیں نفی اور اللہ یعنی کہ پہلے کسی چیز کی نفی کی جائے پھر اللہ کے ذریعے اس بات کیا جائے یہ دیکھیں یہ ساری نفی ہے اور اسی طرح یہ یہاں سے اس بات ہو کہ نہ ان کو پیاس لگتی ہے نہ تھکاوت ہوتی ہے مگر جب بھی یہ ہوتا ہے ان کے لیے نئے کمل لکھتی ہے جاتا تو اس سے حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے تو یہ حسر کے جو اسلوب ہے نا عربی زبان میں ان میں سے جس طرح انما ہے انما بھی حسر کے لیے آتا ہے کہ بات صرف یہ ہے جو بات کہی جا رہی ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے اس کے اندر تقدیم اور تاخیر تقدیم اور تاخیر یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی اصل جگہ بعد میں ہے اس کو آپ پہلے لے ہیں یا جس چیز کی اصل جگہ پہلے ہے آپ اس کو بعد میں لے جائیں تو اس سے بھی معنی کے اندر حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم مشہور مثال ہے اب ادھر ہم یہ معنی نہیں کرتے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں ہم کیا معنی کرتے ہیں اس کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہم مدد مانگتے ہیں اگر آپ دیکھیں گوھر کریں تو آپ نے معنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ تیری ہی کا معنی اس میں کہاں سے آگیا پیدا ہوئے سمجھا رہی ہے آپ کو بات تو یہاں پر معنی اس لیے پیدا ہوا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کی عربی تھی نعبدو کا نعبدو کا تو یہ جو کاف تھا نا نعبدو کا کے آخر میں یہ مفعول ہے اس کی اصل جگہ تو آخر میں تھی لیکن ہم نے اس مفعول کو شروع میں لے آئے اییا کا نعبدو اب یہ اییا کا جو ہے نا اصل میں یہ وہ جو نعبدو کا کے آخر میں کاف تھا اسی کو ہم پہلے لے آئے الگ سے تو اب جب ہم نعبدو کا تھا تو معنی تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن جب اییا کا نعبدو ہو گیا تو معنی ہو گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دونوں کے معنی میں فرق ہے نا حسر کا معنی آ گیا حسر کا معنی پیدا ہو گیا تو اس طرح عربی زبان کے اندر حسر کے جو مختلف اسلوب ہیں ان کے اندر یہ تقدیم و تاخیر بھی ہوتا ہے تقدیم و تاخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی جگہ بعد میں ہے اس کو پہلے لے ہیں یا جس چیز کی جگہ پہلے ہے اس کو بعد میں لے ہیں اس سے بھی حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے انما وغیرہ سے بھی پیدا ہوتا ہے اسی طرح نفی و اللہ نفی و اللہ اس کو کہتے ہیں یہ جو یہاں پر حسائت کے اندر ہوا نہیں ان کو پہنچتی بھوک اور پیاس مگر ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے تو اس سے حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے یہ ایک عربی کا اسلوب ہے اور یہی اسلوب ان کو ہم تھوڑا سے یونیک کہیں گے عام انسانی فہم کے لحاظ سے مطلب کس طرح سے یونیک مطلب ہم لوگ جس طرح بات کرتے ہیں اس میں یہ اس طرح کا اسلوب ہم اکثر یوز نہیں کرتے کرتے ہیں کیوں نہیں اسلوب کرتے ہیں یہ ہماری اردو کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے اس طرح کے اسالیب ہوتے ہیں اور عربی کے اندر تو بہت ہوتا ہے عربی کے اندر تو بہت ہوتا ہے مطلب یہ میں نے جو بات کیا یہ میں نے قرآن کی بات نہیں کی کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے میں نے کہا کہ عربی کا یہ اسلوب ہے یعنی کہ قرآن جو ہے وہ عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے تو یہ خاص قرآن کا اسلوب نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ عرب اسی طرح ہی کرتے ہیں جب انہوں نے کسی بات یہ جو ہی کہنا ہے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ اردو زبان کا اسلوب ہے حسر کا معنی پیدا کرنے کے لئے ایسا ہی ہے نا تو جو بندہ سنے گا وہ فوراں جو اردو جانتے ہیں وہ آپ کے اس جملے سے یہی سمجھے گا کہ آپ کا جو جملہ ہے وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ عبادت کسی اور کے علاوہ آپ کریں بالکل اس معنی اس معنی کے اندر آپ نے حسر کا معنی پیدا کی ہے اس جملے کے اندر تو اسی طرح عرب کا یہ اسلوب ہے اور وہ اپنے زبان کے اندر اس اسلوب کو استعمال کرتے ہیں نفی اور اس بات کے ٹھیک ہے جس طرح آپ یہ کہیں کہ اگر اللہو الہن اللہو الہن ایک ہے اللہو الہن معبود اللہ ہے ایک ہے لا الہ الا اللہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں بھی یہی فرق ہے ان دونوں میں بھی یہی فرق ہے بات تو ایک ہی آپ کر رہے ہیں دوسرے جملے میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ معبود ہے اللہ معبود ہے اللہ کے لیے ہی معبود ہونا ثابت کر رہے ہیں اور پہلے جملے میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہو الہن لیکن دوسرے جملے کی دلالت میں اور پہلے جملے کی دلالت میں زمین آسمان کا پر لا الہ الا اللہ میں نفی کے بعد اس بات ہے تو اس سے یہ پوانہ پیدا ہوا کہ پہلے سب لوگوں سے نفی کر دی کہ عبودیت کی اللہ کے علاوہ ہر ایک سے پھر اللہ کے لیے اس بات کیا تو اس کے اندر ایک عجیب حصر اور ایک قوت پیدا ہو گئی معنی کے اندر بنسبت اس کے کہ آپ کہتے ہیں اللہو الہن حالانکہ یہ جملہ بھی تو ٹھیک ہے اللہو الہن کیا یہ غلط بات ہے کہ اللہ معبود ہے نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے اندر جو قوت ہے حسر کی وہ اس جملے کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ عربی کے اصالیب ہوتے ہیں اچھا جی بھائی آج ہم نے مکمل کرنی ہے سورت انشاءاللہ ہم ذرا پہلے سورت مکمل کرنے پھر انشاءاللہ سوال جواب کرتے ہیں اس آیت کے اندر میں نے کہا کہ دو توجیہات ہیں اور وہ دونوں آپ نے توجہ سے سن لینی ہے تو پہلے ہمیں ایک ترجمہ کریں گے پھر دوسرا ترجمہ کریں گے اور تمام مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لینفیرو نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے کافتن سارے کے سارے مومنوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے لینفیرو نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے کافتن سارے کے سارے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تو پس کیوں نہیں نکلتا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ ان کے ہر ایک گروہ میں سے توعفتن ایک پارٹی ایک گروہ ان کے ہر جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے ایک چھوٹا گروہ نکلے کس کام کے لیے جہاد کے لیے کس کام کے لیے جہاد کے لیے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جب جہاد میں جائیں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ تو یہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں تو ادھر اپنے دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنا لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں تو دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کر لیں اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور پھر جب واپس لوٹیں وَلِيُنذَرُوا اور چاہیے کہ یہ ڈرائیں قَوْمَهُمْ اپنے قوم کو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے لوگ یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب یہ مجاہدین لوٹیں اپنی یہ جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے ان کو ڈرائیں یعنی کہ ان کو اللہ کا دین سکھائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی چیزیں بتائیں علم کی باتیں لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ تو شاید کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں یہ پہلا معنی ہم نے کیا اب دوبارہ سنیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا قَافَ اور مومنوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ لِيَنْفِرُوا سَارے کے سارے نکل کھڑے ہوں کافتا سارے کے سارے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تو کیوں نہیں نکلتا ان کے ہر گروہ میں سے ایک طائفہ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّین تاکہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں پہلے معنی کے اندر ہم نے جو لِيَتَفَقَّهُ کی فائل جو ضمیر ہے اس کو ہم نے لٹایا ہے فرقہ کی طرف قائفہ کی طرف قائفہ کی طرف پہلے معنی میں ہم نے لٹایا ہے کہ جو لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں گے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ تفقہ فِي الدِّین کریں گے ٹھیک ہے پہلے معنی کے اندر ہم نے یَتَفَقَّهُ کی جو ضمیر ہے فائل کی اس کو لٹایا قائفہ کی طرف اور دوسرے معنی کے اندر ہم اس ضمیر کو لوٹا رہے ہیں اس فرقہ کی طرف تو جب ایک گروہ جو ہے سب مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سارے ہی جہاد کے لیے چلے جائیں تو جب ہر گروہ میں سے ایک پارٹی جہاد کے لیے جائے تو لیتفقہو فی الدین یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ دین میں تفقہ حاصل کریں یہ دین میں تفقہ حاصل کریں یہ دین کا علم جو ہے اس کو اچھی طرح سیکھیں اور اس میں فقاحت پیدا کریں اور ولی ینزیرو اور ان کو چاہیے کہ یہ ڈرائیں خبردار کریں قومہم اپنی قوم کو اذا رجعو الیہم جب وہ لوٹیں کون لوٹیں وہ مجاہدین جو جہاد کے لیے گئے گئے تھے جب وہ لوٹیں تو یہ پیچھے رہ کر جہاد پیچھے رہ کر علم میں تفقہ حاصل کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکام بتائیں لعلہم یا حضرون تو شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں جی معنی سمجھ آیا دونوں معنی سمجھ آئے جی کسی اور کو کوئی اس میں اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنگل ہو جاتا ہے اور عموماً اس آیت کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں اور ایک ہی معنی بیان کیا جاتا ہے لیکن اس آیت کے اندر جو ہے وہ توجیحات ہیں دو سے بھی زیادہ توجیحات ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو دو جہاد بتایا وہ دین میں تفقہ حاصل کریں گے اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کے حکام بتائیں گے اور اس کو ڈرائیں گے دوسری توجیح کے مطابق ایک گروہ جہاد کے لیے چلا جائے اور پیچھے رہ جانے والے جو ہیں وہ دین میں تفقہ حاصل کریں اور جب مجاہ دین واپس آئیں تو مجاہ دین جو جو دین میں تفقہ حاصل نہیں کر سکے ان کو یہ پیچھے رہ جانے والے علماء جو ہیں یہ دین کی باتیں بتائیں جی واضح ہے جی شیئر میں تو اس آیت کے بارے میں ذرا اسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ٹائم لگانا پڑے گا لیکن چلیں الحمدللہ اس کے بعد جو ہے اس میں جہاد کا حکم اور جہاد کا طریقہ قتال کرو ان سے جو تمہارے قریب تر ہیں اچھا اب یہاں پر کوئی بھائی یا کوئی بہن ہمیں یہ بتائے بلکہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو پتا ہوگا ہمیں کچھ پوچھوں گا کہ منل کفاری میں من کون سا ہے منل کفاری میں من کون سا ہے ایک ہاتھ کھڑا ہوا جی ارفان بھائی بتائیے سر یہ جار روح جارہ کا ہے ہاں نہیں روح جارہ تو میرے بھائی ہے یہ لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ روح جارہ ہونے کے علاوہ یہ کیا ہے جارہ تو یہ ہے نہیں نہیں آپ نے جواب ٹھیک تو دیا ہے لیکن جواب آپ نے اس سوال کا نہیں دیا جو میں نے پوچھا ہے ٹھیک ہے من حرف جر ہے یہ بات تو پتا ہے ہمیں سب کو پتا ہے لیکن یہاں پر من حرف جر کون سا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے مطلب با حرف جر ہے لیکن با کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑا عوض کے معنی میں سبب کے معنی میں آج تم نے سبب کے معنی میں بھی پڑا لیے کی ہے زیرا تمام لوگ توجہ سے سن لیں اللہزینہ کون سا اسم ہے اللہزینہ کو کیا کہتے ہیں ہم سمائم مسولہ میں سارت ہے آباش آباش بارک اللہ فیکم تو اللہزینہ یلونکم وہ لوگ جو آپ کے قریب تر ہیں اور یہ اللہزینہ کا بیان ہے من القفاری وہ اللہزینہ جو کفار ہیں وہ کفار جو آپ کے قریب تر ہیں تو اس کو کہتے ہیں من بیانیاں من بیانیاں یہ اوپر ہم نے کہاں پر پڑھا ہے کون سی آیت میں پڑھا ہے یہ ومن حولہم من الاعرابی یہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی یہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ یہاں پر من جو ہے وہ موصولہ ہے اور من الاعرابی اس کا بیان ہے تو یہ من بیانیاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی من بیانیاں ہے تو جو ہے سمجھا رہی ہے بھائیو جی سر چاہتے ہیں وَلْ يَجِدُ اور چاہیے کہ وہ پائیں وہ کافر جو ہیں وہ پائیں کیا پائیں فیکم آپ کے اندر غلزتا سختی تم اپنے قریب کے کافروں سے قتال کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں ان کے ساتھ سختی جو ہے وہ اپنا ہو وَعْلَمُوا اور جان رکھو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ مُتَّقِينَ ہی کے ساتھ ہے یہ معیت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص معیت اور اس کے بعد جو ہے وہ منافقین کا طرزِ عمل سورة طوبہ جیسی سورت نازل ہونے کے بعد اب سورت اپنے اختتام پہ چونکہ پہنچ رہی ہے تو اب جب ایسی سورت نازل ہوگی جو منافقین کے بارے میں اتنا کھول کھول کے سب کچھ بیان کر دے گی تو آپ کے خیال میں منافقین کا کیا اس پر طرزِ عمل ہونا چاہیے وہ خوش ہوں گے اس پر خوش ہونا چاہیے یا غصہ ہونا چاہیے نہیں بالکل تو جب آپ ان کے سارے پول کھول دیں گے اللہ تعالیٰ ایسی سورت نازل کریں گے جو ان کے لیے ان کی ایک ایک چیز کو ایک ایک ان کے رویے کو ایک ایک عادت کو اتنا کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دیا تو اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اب غصہ ہو گئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس سورت کے نازل ہونے کا کیا فائدہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آگے اس سوال کا جواب ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کا کیا فائدہ ہوا اس کا کئی فائدہ حاصل ہوئے تو وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت ایسی سورت کے جو کفار کے اور منافقین کے اصاف کو بیان کر دیتی ہے تو فَمِلْهُمْ ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں کہ مَنْ يَقُولُ جو یہ کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْ هُوْ حَذِهِ اِمَانَ اس سورت نے کس کو ایمان میں بڑھا ہے اس سورت کا کیا فائدہ ہوا بھئی یہ ساری سورت منافقین ایسے ہیں منافقین ایسے ہیں منافقین ایسے ہیں تو اس سے کس کا ایمان بڑھا ہے یہ اس سورت کے نازل ہونے کا کیا فائدہ ہوا آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک گروہ جو ہے اس نے دل میں نفاق چھپایا ہو اور ایک سورت اتنی ریٹیل سے نازل ہو جائے جو ان کا سارا کچھا چھٹا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دے تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے پھر بندہ غصے میں آکر یہی کہے گا نا کہ اس سورت کے نازل ہونے کا کیا فائدہ ہوا اور پھر یہ کہ اس سورت کے نازل ہونے سے منافقین کا کیا حال ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو فَزَادَتْ هُمْ ایمَانًا فَزَادَتْ فَزَادَتْ بڑھا دیا ہے اس سورت نے بڑھا دیا ہے اس سورت نے زادت کے اندر جو ہیا زمیر ہے وہ لوٹری ہے سورت کی طرف بڑھا دیا ہے اس سورت نے ہم ان ایمان والوں کو کس چیز میں بڑھا دیا ہے ایمانا ایمان میں بڑھا دیا ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں تو اس سورت کے نازل ہونے کا ایمان والوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا ہے اور وہ خوشی منا رہے ہیں اب باقی رہے وہ لوگ کے جن کے دلوں میں گندگی ہے جن کے دلوں میں رجس ہے جن کے دلوں میں گندگی ہے تو وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رہے وہ لوگ کے جن کے دلوں میں مرض ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے تو فَزَادَتْهُمْ بَڑھا دیا ہے اس صورت نے ہم ان کو رجسن گندگی میں الہ رجسیم ان کی گندگی کے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا پیچھے بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو رجس کہا تھا انہم رجسن تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ پہلے سے منافق تھے پہلے سے منافق تھے جب یہ صورت بھی نازل ہوئی تو ان کا کفر اور ان کا انکار اور بڑھ گیا تو یہ اسی طرح ہے کہ ان کی جو پہلے گندگی تھی اس میں مزید گندگی کا اضافہ ہو گیا آپ کو بات سمجھا رہی ہے ایک ہے کہ پہلے مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے دل کے اندر اس نے کفر چھپایا ہوا اور ابھی تک سو آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ کتنی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں سو آیتوں کا ٹھیک ہے لیکن اگر مزید دس آیتیں نازل ہو گئیں تو اب اس کا انکار کتنی آیتوں کا ہو گیا ایک سو دس ایک سو دس تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے پارے کے اندر بیا اللہ ان کو ان کی اس بیماری میں اور بڑھاتا ہے تو وہ کس طرح بڑھتے ہیں یہ اپنی بیماری میں یا اپنے رجز کے اندر اپنی پلیدگی کے اندر کس طرح بڑھتے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام اترتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کا کفر اور نفاق بھی بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا پچھلی آیت کے اندر کیا کہا ایمان والے اپنے ایمان میں بڑھ جاتے ہیں نفاق والے اپنی گندگی میں بڑھ جاتے ہیں دیکھیں ایک ہی صورت ہے ایک ہی قرآن ہے لیکن وہ دو فائدے دے رہے دو کام کر رہے ایک ہی قرآن دو کام کر رہے ایک ہی سورہ توبہ دو کام کر رہی ہے ایمان والوں کو ان کے ایمان میں بڑھا رہی ہے اور نفاق والوں کو ان کے نفاق میں بڑھا رہی ہے اور یہ ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے نفاق میں بڑھتے رہتے ہیں تو وما تو وہم کافرون یہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ یہ کافر کے کافر ہی ہوتے ہیں کافر کے کافر ہی ہوتے ہیں یعنی کہ منافقین چونکہ اصل میں تو کفار ہی ہیں تو اپنے اسی کفر کی حالت میں یہ مر جاتے ہیں تو تم پوچھ رہے ہو کہ اس صورت کے نازل ہونے سے فائدہ کیا ہوا تو دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہوا ایمان والے ایمان میں بڑھ گئے ہیں اور منافقین جو ہیں وہ اپنی پلیدی میں اور بڑھ گئے ہیں اور اسی حالت میں یہ جو ہے وہ اسی حالت میں یہ مر جائیں گے اور پھر اپنے انجام کو پہن جائیں گے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اولا یارونا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں منافقین انہم یفتنونا کہ یہ آزمائے جاتے ہیں فی کل عام مرتن او مرتینی ہر سال میں ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں کس طرح آزمائے جاتے ہیں جہاد کے ذریعے یعنی کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ جہاد کا موقع آ جاتا ہے تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پھر یہ توبہ بھی نہیں کرتے نہ ہی یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی کہ باوجود اس کے کہ ہر سال ان کو ایک یا دو مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ان کا امتحان ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں جہاد کی تیاری کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ منافقین کا امتحان ہوتا ہے کہ منافقین کا جب بھی جہاد کا موقع آئے گا تو نئے سیرے سے نفاق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا تو اس وجہ سے شیخ اسلام علیکم شیخ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ جنگی جہاز جہاز گزر ہے تو وہ کوئی چیز ہوتی ہے وہ باز دفعہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے آتا نا جہاز تو وہ ساؤن بیریئر بریک کرتا تو اس کی آواز ہوتی ہے چلیں تو فی کل عام مرتن او مرتین سملا یتوبونا ولاہم یدکرون اور پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یہ ادھر یفتنونا فی کل عام مرتن او مرتین سے پھر کیا چیز مراد ہے مسلمانوں کا جہاز کے لیے نکلنا مسلمانوں کا جہاز کی تیاریاں کرنا تو جب بھی یہ مسلمان جہاز کی تیاری کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ منافقین کے لیے کیا ہوتا ہے منافقین کے لیے ایک امتحان کی طرح ہوتا ہے اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یہ یہ جو آیت ہے یہ علت ہے اس چیز کی کہ وما تو وہم کافرون یہ کفر کی حالت میں کیوں مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں یہ کیوں مر جاتے ہیں اس لیے مر جاتے ہیں کہ ہر سال جہاد کا موقع آتا ہے ہر سال ان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے لیکن یہ اپنی اسی حالت پر برقرار رہتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وما تو وہم کافرون آپ کو آیات کا رب سمجھ میں آگیا جی جی سب وما تو وہم کافرون کے لیے علت ہے اولا یرون انہم یفترون اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے یہ ساری جو بات چل رہی ہے یہ وہی منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے سورت کے نازل ہونے پر اتنی عظیم الشان اللہ تعالی نے سورت نازل کی اب یہ منافقین کی حالت اور قیفیت کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت ایسی سورت کے جس میں منافقین کے حال کا بیان ہو ایسی سورت جس میں منافقین کی حالت کا بیان ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم مردو میں کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا چور کی داڑی میں تنکا اب جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے ان کو تو خبر ہے کہ ہمارے دل کے اندر نفاق اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ٹیڑی آنکھوں سے کہ بھئی ان کو کس نے بتایا ان کو کیسے پتا چلا اللہ کے نبی نے تو کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہ خود ایک دوسرے کی طرف چوری چوری دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیڑی آنکھوں سے کہ یہ کیا ہوا ہے جب کوئی ایسی سورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقین کی حالت کا اور ان کے اعصاف کا بیان ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں ٹیڑی نظروں سے دیکھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے کیا صحابہ میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا اور پھر یہ کھسک جاتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اللہ کے نبی جب منافقین کے عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس مجلس سے کھسک جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو ہم یہاں سے کھسک جائیں اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اس وجہ سے کہ یہ لوگ وہ قوم ہے جو بالکل بھی سمجھ نہیں رکھتے تو یہ صرف اللہ قلوبہم جو ہے یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بددعا بھی ہو سکتی ہے آپ کو جس طرح کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر جو دعا یا بددعا کے لیے فیل ماضی کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر فیل ماضی کا جو سیغہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے بددعا یا دعا کے لیے تو صرف اللہ قلوبہم کا معنی کیا ہوگا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اگر ہم بددعا کا معنی کریں تو معنی کیا ہوگا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اور اگر ہم جملہ خبریہ کا معنی کریں تو کیا ہوگا اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا آپ کو دونوں معنی میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ یا تو بددعا کا معنی ہو سکتا ہے یا پھر جملہ خبریہ کا معنی ہو سکتا ہے اور اور کیا ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور اب آگے جو ان کے یہ جو ان کا کردار ہے یہ جو پورا اس صورت کے نازل ہونے پہ جو ان کے ساتھ ہوا اس کا سبب ذکر ہوا ہے یہ سارا کیوں ہیں بی انہم اس وجہ سے کہ یہ لوگ قومن ایسی قوم ہیں کہ لا یفقہون بالکل بھی سمجھ نہیں رکھتے اگر ان کو سمجھ ہوتی تو صورتوں کے نازل ہونے سے قرآن کے نازل ہونے سے ان کا یہ ربیہ نہ ہوتا بلکہ یہ بھی مومنوں کی طرح ایمان میں زیادہ ہو جاتے ہیں ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے صورت کے اختتام پہ یہ جو آیت ہے لَقَجَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اس کے اندر کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ صورت کے آخر میں جو ہے وہ صدقِ رسول بیان ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا آپ کے عصاف بیان ہوں گے اور پھر دعوی توحید کا تذکرہ ہوگا تو اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس کا بیان ہے اور آپ کے چھے عصاف کا ت رذکرہ ہے ٹھیک ہے آیت کو عنوان دے لیں صدقِ رسول اور چھے صفاتِ رسول کا بیان آیت آیت کو عنوان ضرور دیا کریں یہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا آیت کو عنوان دینا یہ آیت کے فہم کے لیے آہ دروازے کا کام دیتا ہے یعنی کہ انسان کے لیے آیت کا فہم آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر مین آئیڈیا کیا ہے اس آیت کے اندر ہے کیا تو یہ ہم ہر آیت سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں تخویف ہے اس میں وعید ہے اس میں بشارت تخویف ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز نوٹ کیا گیا تو لقد جاکم رسول تو یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس رسول ایک رسول ایک رسول یہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے صداقت کا بیان کس طرح ہے کہ اللہ تعالی آپ کو رسول قرار دے رہا ہے اللہ تعالی آپ کو رسول قرار دے رہا ہے تو یعنی کہ آپ کی رسالت کی گواہی اللہ تعالی دے رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں صدقِ رسول اس کو ہم اسطلاح میں کہتے ہیں صدقِ رسول کا بیان اور اسی کے اند جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت بھی ہے اور وہ صفت کیا ہے؟ صفتِ رسالت اللہ کے نبی کی پہلی صفتی سائیت میں جو بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ صفتِ رسالت ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ ایک نمبر لگا لیں پہلی صفت، صفتِ رسالت من انفسیکم خود تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جنس میں سے یعنی کہ وہ بشر ہے تمہارے میں سے ہی ہے، انسان ہے تمہارے جس طرح تم انسان ہو اسی طرح انسان ہے تمہاری جس طرح خاندان ہے اس کا خاندان ہے اور جس طرح تمہارا یعنی کہ تم انسان انسانیت میں انسان ہونے کے اعتبار سے وہ تمہارے میں صحیح ہے اور یہ دوسری صفت ہے وہ کیا ہے من جنسکم من انفسکم من جنسکم تمہاری جنس میں صحیح ہے یہ اللہ کے نبی کی دوسری صفت ہے اور تیسری صفت عزیزن علیہی عزیزن علیہی اس پر بہت بھاری ہوتا ہے اس پر بہت مشکل ہوتی ہے وہ چیز اس پر وہ کام بہت گران گزرتا ہے جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ اس رسول کے اوپر بہت گران گزرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شفقت کی وجہ سے یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی چیز ایمان والوں کو تکلیف میں ڈالے تو جو چیز ان کے لیے مشکل ہو وہ ان پر بڑی گران گزرتی ہے آپ نے احادیث سنی ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشکل کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کرتا اگر مجھے اپنی امت پر مشکل کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی غزبے سے پیچھے نہ رہتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواہ کرنے کا حکم دے دیتا میں رمضان میں قیام اللیل کرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پسند آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضروری قرار دے دیتے تو یہ مختلف موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لئے مومنین کے لئے اس چیز کو ناپسند کیا کہ کوئی ایسا حکم نازل ہو جس میں ان کے لئے کوئی مسکت ہو اور یہ پھر کتنے بھی صفت ہو گئی عزیزن علیہ ما انتم یہ تیسری صفت ہو گئی اور حریسن علیکم حریسن علیکم حریسن علیکم کا کیا مطلب ہے حریسن علا ہدایتکم حریسن علا ہدایتکم یہاں پر ہم کم سے پہلے مضافت جو ہے وہ نکالیں گے مضاف نکالیں گے حریسن علا ہدایتکم آپ کی ہدایت پر حریس ہے اور یہ چوتھی صفت ہو گئی اور بالمؤمنین رعوفن مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے پانچویں صفت ہو گئی اور رحیمن بالمؤمنین رحیمن اور مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے تو یہ چھٹی صفت ہو گئی تو اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھے صفات بیان ہوئی ہیں ان کو بیان کریں اکمل بھائی آپ بیان کریں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی ایک تو آپ سلام کا رسول ہونے کے ایک نمبر بھن صفت یہ ہے پھر وہ ہم میں سے ہی ہے دوسری صفت یہ ہے پھر ان مومنوں پر یا ایمان والوں پر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ ان پر بہت گران گزرتی ہے یہ ہے اس کے بعد چوتھی یہ ہے اور چوتھی یہ ہے کہ وہ حریص صلی اللہ علیکم آپ کی بلائی کے خواہش مند ہوتے ہیں ایمان والوں کے اور پانچویں یہ ہے کہ وہ شفقت کرنے والے ہیں چھٹی یہ ہے کہ بہت مہربان ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے صفات جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان ہیں اب اگلی جو آیت ہے آخری آیت ہے اس کے اندر دعویٰ توحید کا تذکرہ ہے دعویٰ توحید کا تذکرہ ہے کہ ان تمام منافقین کے مقابلے میں ان تمام کافروں کے مقابلے میں صورت کے آغاز میں چلے جائیں سب سے پہلے جس گروہ کا تذکرہ ہوا کس گروہ کا تذکرہ ہوا سب سے پہلے صورت کے صورت کے شروع میں کس گروہ کا تذکرہ ہوا مشرقین کا مشرقین کا دوسرے نمبر پر کس گروہ کا تذکرہ ہوا اہلِ کتاب کا دوسرے نمبر پر منافقین منافقین کا تو منافقین کے مقابلے میں مشرقین کے مقابلے میں اہلِ کتاب کے مقابلے میں فَإِن تَوَلَّو اگر یہ پھر جائیں مشرقین پھر جائیں تمہاری بات کو تسلیم نہ کریں منافقین پھر جائیں تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں اہلِ کتاب پھر جائیں اور تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو ان تمام منکرین کے مقابلے میں فَقُل تو تم نے کیا کہنا ہے تم کیا کہو حَسْبِيَ اللَّهُ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے تو یہ یعنی کہ ان تمام لوگوں کے مقابلے میں کہے جانے والا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام دشمنوں کے مقابلے میں کہا جانے والا جملہ کیا ہے اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں اگر وہ آپ سے دشمنی کا اعلان کریں آپ سے دشمنی کو چھوڑتے نہیں ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے حسبی اللہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور تمہارا سامنا کرنے کے لیے اور تمہیں مو دینے کے لیے اور تمہارے سے جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس کی علت کیا ہے اللہ میرے لیے کافی کیوں ہے اللہ میرے لیے کافی کیوں ہے تو اس کی علت کیا ہے لا الہ الا ہو معبود برحق تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں معبود حقیقی معبود جو عبادت کا مستحق ہو وہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو جب اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقیق مستحق ہے ہی نہیں تو پھر مجھے حسبی اللہ ہوئی کہنا چاہیے مجھے اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو توقعات ہیں ان کو وابستہ کرنا چاہیے اور جب وہی میرے لیے کافی ہے اور وہی اکیلا معبود ہے تو علیہی توقلتو اسی پر میں توقل کرتا ہوں میرا اعتماد اسی پر ہے میں اسی پر توقل کرتا ہوں میرے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اور میرا سہارا اسی پر ہے اسی کے ساتھ ہے علیہی توقلتو اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا اسی پر توقل ہے وہی رب العرش العظیم کہ وہی عرش عظیم کا رب ہے عرش عظیم کا رب ہے تو جب وہ العرش العظیم کا رب ہے جو کہ اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے العرش العظیم تو جب وہ اس کا رب ہے تو اس کے زمن میں پوری کائنات کی ربوبیت بھی شامل ہے پوری کائنات کی ربوبیت بھی اس کے زمن میں شامل ہے یعنی کہ جب وہ سب سے بڑی مخلوق اس کے ربوبیت کے نیچے داخل ہے تو باقی کائنات تو بالعولہ جو ہے وہ اس کی ربوبیت کے نیچے شامل ہے وہ اس پوری کائنات کا رب ہے تو جب وہ پوری کائنات کا رب ہے تو پھر مجھے توقل بھی اسی پر کرنا چاہیے اور مجھے حسبی اللہ ہی کہنا چاہیے اور مجھے جو ہے وہ کسی اور پر اعتماد اور کسی اور پر بھروسہ اور کسی اور پہ اپنے جو معاملات کے لیے اس کو سہارا سمجھنا یہ درست نہیں ہے جب رب العرش العظیم وہ ہے تو پھر اسی کے اوپر مجھے توقع کرنا چاہیے اور پھر لا الہ الا ہو عبادت کا مستحق بھی اسی کو ہونا چاہیے اور پھر مجھے بھی کافروں کے مقابلے میں سہارا اسی کو بنانا چاہیے تو آخری آیت کے اندر کیا ہے آخری آیت میں دعوی توحید کا بڑے زوردار انداز سے تذکرہ ہے بہت زوردار انداز سے اس کے اندر جو ہے وہ توحید علوہیت کا بھی بیان ہے توحید ربوبیت کا بھی بیان ہے اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ توقع اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے کی عبادت کا بھی بیان ہے تو یہ چار جملوں میں سورت کے آخر میں دعوی توحید کو ذکر کیا کیوں ذکر کیا اس لیے ذکر کیا کہ یہ پورا جو پیچھے بات ہوئی انفال میں جہاد کرو کتال کرو اور خون بہاؤ مشرقین کے ساتھ جو ہے وہ برات کا دعویٰ کرو برات کا اعلان کرو یہ سارے کا سارا کس لیے ہے یہ سارے کا سارا توحید کے لیے ہے یہ سارے کا سارا توحید کے لیے ہے تو قرآن کا دعویٰ بھی توحید ہے اور انبیاء کی دعوت بھی توحید ہے اور انبیاء کا جو انبیاء کے ایجنڈے میں جو سب سے اوپر ٹاپ آف تی لسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ بھی توحید ہوتی ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی توحید ہے تو سورت کے اختتام پر دوبارہ سے کیا ہوا توحید کا اعادہ کیا دعوی توحید کا ذکر کیا چار جملوں کے اندر پہلا جملہ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ دوسرا جملہ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ تِیسرا جملہ اور ان پیشے والے تینوں جملوں کی علت کیا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وہ اللہ جو ہے وہ عرشِ عظیم کا رب ہے تو اس طرح الحمدلللہ ہماری جو سورت التوبہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے اس سورت کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ان کلمات کو صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا چاہیے صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہیں اور ان کی کافی فضیلت ہے ان کلمات کی کافی فضیلت ہے جو کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہرحال یہ عوراد اور وظائف کے اندر موجود ہو دیا اگر کسی کو ملے اس بارے میں حدیث تو وہ شیئر کر دے گروپ کے اندر جو اس سورت کے اندر سورہ توبہ کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے اس سورت کی خصوصیات کیا ہیں اس سورت کی خصوصیات میں شرک اور مشرقین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے اور اسی طرح مشرقین کی اقسام کا تذکرہ ہے مشرقین کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہوا تھا شروع میں مشرقین سے قتال کے اسباب اور وجوہات کا ذکر ہوا تھا اور منافقین کے اعصاف کا تذکرہ اہل کتاب سے قتال کی وجوہات اور ان کی برے اعصاف بیان ہوئے تھے اور اسی طرح مشرقین کے اللہ تعالیٰ کی حلت اور حرمت کے اندر اپنی طرف سے ترمیم کرنے پر رد ہوا تھا جس طرح وہ مہینوں کی تعداد کو برقرار رکھتے تھے لیکن مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے وہ زکاة کے مستحقین کا تذکرہ ہوا تھا اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں صحابہ کے اعصاف بیان ہوئے ان کے لیے خوشخبریوں کا تذکرہ ہوا مسجد زرار کا تذکرہ ہوا اور اس کے بارے میں تفصیل اور اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بھی بیان ہوا کہ مشرقین اور منافقین پہ لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ توبہ کو مکمل کیا کل ہم انشاءاللہ یہ سورہ یونس کا آغاز کریں گے